موسیقی ایک سندیش گیا کہ ہندوستان کی اکانومی کیول کارے دھن پر ٹکی ہوئی کیول اپرادھی کالا بزاری اور نکلی نوٹ رکھنے والے ہندوستان کی اکانومی کو چلا گئی آپ نے دیش کے سب لوگوں کو اپرادھی بنا دیا کم سے کم ان کو بتاتے کہ پلان تاریخ سے بند کرنے جا کونسا آتنک وادی وہی بھر کر ریزرپ بینک اور سٹیٹ بینک کے پاس جادہ کہ میرا کاؤنٹر فٹ منی بدل دو آپ نے کیسا کرتے آپ نے تو کہہ دیا کیش لیس اکانومی کونسی کیش لیس اکانومی ہے دنیا کے اندر بڑا اچھا پھر تو امریکہ کے سنٹرل بینک کو ڈالر نہیں چھاپنا چاہیے اگر دنیا کے اندر صرف کیش لیس اکانومی ہوتی آپ روتا و رات کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں بڑے دیش آج تک نہیں کر پائے کونسا ادھکار پردھان منتری اور آپ کا ہے کہ بینک میں جمع کھاتوں پہ پیسہ نکالنے پر آپ مابندی لگائیں یہ ادھکار کس قانون نے آپ کو دیا کس سمیدھان نے آپ کو یہ قانون یہ کیسا دیشہ بنا رہے کہ پیسہ ہمارا ہو پیسہ ہمارا ہو اور آپ سے بھیق مانگیں کہ ہم کو اپنے اکاؤنٹ سے اپنا پیسہ نکالنے دو آپ نے آردھک اراجتہ خارت ورش میں لائی ہے آپ نے ہندوستان کی جو عرص ویبستہ ہے جو لگٹی ہے مکتان پیچھتی تھی آپ نے اس کی بھیڑ کی ہٹی توڑی ہے آنے والا وقت آپ کو بتائیں آپ کے پاس سوچنا ہے سوچی آپ کے پاس ہے لائکنسٹائن کی سوچی آپ کے پاس ہے 83 دیشوں کے ساتھ ہمارے سمیے میں بھی سمجھوتا تھا تو بتائیں دیش کو کہ کون کون اس سوچی میں ہے نام بتائیں دیش کو آج پردھان منتری ہماری مانگ اس سوچی میں سب لوگوں کو نامزد بھائیں تو بتا لگے اس میں سے کتنے آپ کو بھلا پہنانے والے ہیں زیادہ بہومت انہی کا نکلے گا ان کے نام کیوں نہیں بتاتی اب دھائی سال ہوگا آج کی تاریخ پورے دھائی سال مدیابدی سرکار کی آپ کے چناؤں جیتنے کی ہوگئے سولہ نومبر ہے آج اب ساری بات بدل دی آپ کالا دھن باہر سے واپس کیوں نہیں لائے آپ سوال نہیں کر سکتے وہاں ہے آپ سوال کرنے پالا دھن سے لڑنے چلے ہو اپسواپتی مہدے پانسو روپے کا نوٹ اور ایک ہزار کا نوٹ رد کر دو اور دو ہزار کا نوٹ لے آئے جو رنگ چھوڑ رہا ہے جو بچپن میں کو ملتا تھا چورن کے بڑیا کے اندر ویسے رنگ کا ایک دو ہزار کا نوٹ لے آئے جو کوئی چاہتا نہیں ہے اب دو ہزار کا نوٹ لے کے گریب آدمی کہاں جائے کس کے پاس اس کا بھگتان کرے سبزی بھالے کے پاس جائے گا چھوٹا نہیں ہے دھاوے میں جائے گا چھوٹا نہیں ہے انہوں نے کیا کہا گوہ میں انہوں نے کہا ہائیو بہنو میں نے تمام ان لوگوں کو آج کون لوگ کتار میں کھڑے ہیں وہ لوگ کتار میں کھڑے ہیں جو دو جی کے گھوٹالے میں تھے جو کوئیلے کے گھوٹالے میں تھے جو کالے دھن کے پیپار کرتے ہیں جو کالے دھن کے پرتینی دیاں ہیں میں نندہ کرتا ہوں نرینڈر موڈی پردھان منتری جی کی کہ آپ نے ہندوستان کا گریب آدمی جو پانچ دن سے چھ دن سے کتار میں کھڑا ہے دو ہزار روپے نکالنے کے لیے چار ہزار روپے بدلانے کے لیے آپ نے اس کو رادی کہا کالا بزاری کہا سکینٹر کہا پردھان منتری کو معافی مانگنے چاہیے پردھان منتری نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے مار دیں گے انہوں نے اپنی چھاتی واتی بھی پیٹی انہوں نے کہا میں نے سب کچھ تیاغ دیا ایسا تیاغ تپسوی سب لوگ کرنے کہ ایسے وائدے دکھائیں ایسے سپنے دکھائیں پردھان منتری بن جاؤ پوری دنیا گھوم ہو جن میں پانچ بار پشاک بدلو اور پھرکو سب دیار تپسیاب ہو گئی اب آپ بتاؤ پردھان منتری جی گرہ منتری کہ پردھان منتری یہ کیا سوچنا سرکار کے پاس ہے کونسی سازش ہے کونسے سنگٹن ہیں کونسے لوگ ہیں جو بھارت کے پردھان منتری کی حفظہ کرنا چاہے پردھان منتری جو گازی پور میں گئے تھے آپ نے کہا گازی پور میں کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ ہوا تھا چیک سے پیمنٹ ہوا تھا کس نے پیمنٹ کری خود وہاں پہ دہاڑ رہے ہیں کھڑے ہو کر کرناٹک میں آپ کے نیتا کی بچی کی شادی ہو رہی ہے وہاں پہ کیا دفان ہو رہا ہے پانچ سو کروڑ روپیہ شادی میں استعمال ہو رہا ہے سارے ان کے نیتا وہاں پہ جا رہے ہیں اور کالے دھن کے خلاف فرسکار کریں نا اس کو آج سٹیٹ بینک آف انڈیا کی ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ میں کیا ہے اس ریپورٹ میں ہے کہ مارچ مہینے سے سٹیٹ بینک کو پتا تھا کہ یہ پانچ سو اور ہزار کے نوٹ واپس ہو گئے اگر مارچ مہینے سے پتا تھا تو اب سٹیٹ بینک کیوں کہہ رہا ہے کہ ابھی ریکیلیبریٹ کرنے میں اور تین ہفتے چار ہفتے لگیں گے کیوں؟ کہ یاری کیونکی